موسیقی صاحب آپ کا کیا خیال ہے میں آپ کی طرف آوں گا یہ واقعی ادم اعتماد ہے آصفری زرداری و میانوازشی صاحب کی طرف سے بسیکلی ادم اعتماد کو میں نہیں کہوں گا ہوا یہ ہے کہ جی کیونکہ ابھی بائی الیکشنز آ رہے ہیں تو اس سلسلے میں کمبینز بونی کاغذات بھی داخل ہو رہے ہیں میرا خیال اس تناظر میں دونوں یہ چاہتے تھے کہ پرائیس کسی قسم کی گیس یا الیکٹری سٹی یا پیٹرل کی پرائیس نہ بڑھائی جائے انفرشنٹلی مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ریزننگ دھی ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان کو چار بلین یو ایس ڈالر ایکسٹرا ریس کرنے کے لیے کہا ہے فرینڈلی کنٹریز سے اور خود سے اس چکر میں شاید انہوں نے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائیسیز کم ہونی چاہیئے تھیں کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں نیچے جا رہا ہے پیٹرول تو یہاں بھی تھوڑا سا ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو سودیاں بھی ہوئے نہیں نہیں ہوئے وہ فیوچر میں ہے جب وہ فیوچر میں وہ پیٹرول آئے گا یہ بات ٹھیک وہ سستہ ہوگا ابھی جو پیٹرول ہے وہ پرانا خریدہ ہوگا جی بلکل ایسے ہی کہ جی تین ماہ پہلے سودے ہوتے ہیں اور تین ماہ میں ڈیلیوری ہوتی ہے اسی طرح سے ایل سیز وغیرہ کھلتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کیوں کس مجبوری کے تحت یا کیا پریشر تھا کیونکہ ابھی میرے حال میں اسی سنوجیں ایک آدھ دو چار دن میں آئی ایم ایف کا بھی سلسلہ سیدھا ہو جائے گا وہ چار ملین بھی ریز کر لیا انہوں نے تو آنے والے دنوں میں اچھے کی امید ہے ہاں گورنمنٹ خود سے دیکھیں پلٹیکل گورنمنٹ آیا ان کو بھی بتا کہ کس قسم کا کریٹیسز آنا ہے لیکن اس کو عدم اعتماد کہہ دیں یا بالکل ہی کہہ دیں کہ یہ ریزائن کر دیں اور فارق ہو کے گھر چلے جائیں تو ایسا نہیں ہے انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیا سٹیبل کیا اس ملک کو ڈالر نیچے آیا چیزیں تھوڑی سی بزنس کمیونیٹی کو سہارا دیا ہے جو سب سے دہا پیٹرول مہنگا ہوئے ہیں نو جون کو عالمی مارکٹ میں اس کی ریٹ تھا ایک سو تئیس چاریہ زیرو سات ڈالر فی بیرل آج وہ نائنٹی فائی پہ ہے پندرہ آگز کو تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ سائزیبل چینج ہے تقیباً جو ہے ستائیس اٹھائیس ڈالر جو ہے وہ پر بیرل نیچے آیا بلکل ایسا ہے جی اس کا افیت عوام کو ملنا چاہیے جی ملنا چاہیے لیکن اگر آپ کی بائنگ پرانی ہے اور اس وقت ڈالر کا ریٹ بھی زیادہ تھا آج ڈالر کا ریٹ بھی کم ہے آگینسٹ روپیس تو نیچلی یہ بینفیٹ ملے گا پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی بھی ہو کسی کی بھی ہو وہ نہیں چاہتی تو آپ کا خیال ہے گورنمنٹ کی مجبوری تھی میرا خیال ہے مجبوری تھی سونا تو یہ جا رہا تھا کہ تھوڑی سی ریعت کریں گے پبلک کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا لیکن کسی مجبوری کی تحت انہوں نے کیا مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ پیچھے کیا بیک گرونڈ کیا ہے لیکن ہیس ٹرائنگ اس بیس میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی کوشش کر رہے ہیں کہ پرائسز کام آئے لیکن ایک انٹرنیشنل فنام ہے پلس آپ کی جو کرنسی کا ہے پلس جو آپ نے پیچھے سے سہودے کیے ہوئے تھے آئی ایم ایف کا پریشر اپنی جگہ پہ ہے تو نیچلی فیوچر میں جا کے دیکھیں گے اگر یہ ایزی ہوئے